حضرت میں ابو اسماری وشیم عوض کر رہا ہوں خیر جانے جانا سے جی ماشاءاللہ آپ کو یہ تھی بہت بہت مبارک بات خیر مبارک اور اللہ آپ عمر میں شیعت میں شیعت میں برگر دے ہمارے الفاظ جو ہیں کبھی کبھی ڈاکٹر رسیس صاحب کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ وہی کہہ دیتے ہیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں جو ہم انتوں نے فرمایا آپ کے لئے ماشاءاللہ مچھوڑ آپ کے پاس سے جو ملتا ہے وہ تو ہمیں کہیں ملتا ہی نہیں ہے ملنے ہی پاتا ہے مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ لگتا ہے انڈیا والوں کی لاٹری نکل آئی آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہبار دے حضرت وہ آپ سے بات ہوئی تھی جوب کے سلسلے میں آپ نے کہا تھا میں وزیفہ بتاؤں گا آگے تو وہ ان کا تو مل گیا تھا اسماعیل کا لیکن میرا نہیں مل پایا میں نے ریمائنڈر بھی دیا تھا کئی بار تو وہ پہنچا نہیں اور دوسری کی ایسی عرض کرنی تھی حضرت کہ یہ مومن اور مسلم اس میں کیا فرق ہے اور ہم کہا ہی سٹینڈ کرتے ہیں اور تیسرا ماشاءاللہ شہر جانے جانے سے کال کر رہے ہیں آپ کی محبت عقیدوں کو اللہ قبول فرمائے اور آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر رفیق صاحب کے جو الفاظ اپریشیشن کو آپ نے انڈوز کیا ہے باہر کہ آپ کی بھی یہی جذبات ہیں اور یہی ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم اسی طریقے سے دین کے خلاص و نچوڑ علمی و روحانی اور حکیمانہ انداز میں آپ تک پہنچائیں اور آپ جیسے سمجھدار لوگ اس کو جو واش کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں اس کی حقیقت کو پہچانتے ہیں کوئی کہ آپ ڈیفرنشیٹ کر لیتے ہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک بڑی صلاحیت کی بات ہے اس سے ہمیں مسرد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب برکتیں عطا فرمائے باقی وظیفے کے زیادہ تعلق ہے جو آپ کا نہیں پہنچا وظیفہ تو آپ بھی نوٹ کر لیں تاکہ آپ اپنا وظیفہ جاری رکھیں اس سے انشاءاللہ آپ کے کاموں کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی اور مشکلات دور ہو جائیں گے اس کے لئے جو آپ نوٹ کر لیں یہ آیت ہے فقد فاضا فوزن عظیمہ قد افلح المومنون یہ فقد فاضا فوزن عظیمہ یہ ایک ہے قد افلح المومنون یہ دوسرا تو گویا کہ دو آیتوں کے ملا کی یہ دعا بن گئی فقد فاضا فوزن عظیمہ قد افلح المومنون تو یہ آپ نے روزانہ جو ہے وہ سیمنٹی فائیو ٹائم پیجتر دفعہ پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف یہ پڑھ کے آپ اپنے مقصد کی دعا کر لیں انشاءاللہ آپ کے لئے بھرپور کامیابی ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اور باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ ادراد جو ہے انڈیا کے حوالے سے بے شک آپ نے صحیح کہا کہ آج انڈیا والوں کی لاتنی نکل جائی ہے اصل میں انڈیا والے جس طرح کی عقید و محبت مجھے دیتے ہیں تو جو محبت دیتے ہیں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے اس لئے میں انڈیا والے انڈیا کے اندر اولیاء اللہ جس قدر اولیاء اللہ وہاں بیٹھے ہیں جس طریقے سے اولیاء اللہ نے مہنتے کی ہیں اس کا اثر واقعی آپ عوام پر نظر آتا ہے باقی آپ کا سوال کہ مومن و مسلم میں کیا فرق ہے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اصل میں مومن و مسلم میں بظاہر کوئی فرق نہیں ظاہر اور باطن کی کیفیت کا نام ہے ظاہر کی کیفیت کو مسلم کہتے ہیں باطن کی کیفیت کو مومن کہتے ہیں تو ظاہر اور باطن کا فرق ہے جیسے ظاہری جتنے عمال شریعت کے ہیں یہ سب جو ہے ان کا تعلق یہ اسلام کے ساتھ ہے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں یہ اسلام ہے تو گویا کہ مسلمان آدمی یہ سارے امور ادا کرتا ہے اور ایمان مومن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے کہ جس قلب کے اخلاص کے ساتھ ان سارے کے سارے عمال کو بجا لارہا ہے وہ اندر کی کیفیت وہ ایمان ہے ظاہر ہے کہ اندر کی کیفیت ایمان کی نہ ہو اور یہ سارے ظاہری عمال کیے جائیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے یا ایمان ہے ظاہری عمال نہیں کر رہا ہے تو بھی اللہ کے ہاں جواب دے ہے لہذا ایمان اور اسلام یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں ایمان ہے تو اس کے ساتھ اسلام بھی ضروری اسلام ہے تو ایمان کے بغیر اس کی قیمت نہیں ہے تو گویا ہے کہ جسم اور روح کا تعلق ہے گویا ہے کہ اسلام ایک جسم ہے ایمان اس کی روح ہے تو انسان کا جسم ہو روح نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے یا نیری روح ہو اور جسم نہ ہو تو بھی روح اپنے مقام پر چلے جائے کسی کام کی نہیں دونوں کا ہونا ضروری ہے لہذا ایمان اسلام یہ دو کیفیت ہیں ظاہر باطن کی لیکن حقیقت میں جو ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں تو گویا ہے کہ اسی طریقے ہم جو کہاں کھڑے ہیں ہم مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ظاہری عمال اگر کر رہے ہیں تو ہم مسلمان بھی ہیں اور باطنی ایمانی کیفیات بھی ہمارے پاس ہیں تو ہم جو وہ مومن بھی ہیں اس لئے ایمان اور اسلام یہ ظاہر اور باطنی کے اعتبار سے دو کیفیتوں کا نام ہے